وی کے نیوز اتر پردیش اترہ کھنڈ سچ کا فارتی کتابیں لکھی جارہی ہیں یا آپ کے خلاف نف جہاد ہو رہا ہے آپ کی لڑکیوں کو مسلمان بنایا جارہا ہے ہندووں کو بیسے دے کر مسلمان بنایا جارہا ہے یہ وہ جہاد ہے کہ ایک مسلمان کو اگر ہندو مناتا ہے تو اس کا جنت میں گھر پکا ہو جاتا ہے نمسکار سواغت ہے آپ کا وی کے نیوز میں یہ تھے وسیم رزوی ایودھیا والے جنہوں نے اسلام اور جہاد کی پول کھول کر رکھتی ہے انہوں نے آج ایک ایسا سوال اٹھا دیا ہے جس کا جواب دینے میں مولاناؤں علیماؤں کے پسینے چھوٹ جائیں وہ کہتے ہیں کہ سچ بڑا کروا ہوتا ہے اور جب یہ سچ کسی اپنے کے موں سے نکلے تو اکثر وشیس انگ میں چلن مچنی لازمی ہے رچوی کے ایک ایک شبد ساجش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر جہاد کا گندہ کھیل پورے وشو میں چل رہا ہے ایسے کڑوے بول ہیں کہ کٹرپنتیوں کے لیے سے حضم کرنا کسی زہر سے کم نہیں اس لئے فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور ایک طبقہ ایسے مو فلا کر بیٹھ گیا ہے جیسے بیگانی شادی سے عبداللہ کو لات مار کے بھگا دیا گیا ہو یہ کوئی پہلی بار نہیں جب وسیم رزوی کٹرپنتیوں کے نشانے پر آئے ہو اس سے پہلے ان کی ایک کتاب بھی سرکھیوں میں رہی ایسے بھی سوال یہ کہ رزوی نے محمد کے بارے میں ایسا کیا لکھ دیا کہ کٹرپنتیوں کو درد برداشت نہیں ہو رہا جی ہاں اتہ پردیش شیعہ وقبورڈ کے پورو چیئرمین وسیم رزوی پھر سے سرکھیوں میں ہیں ان کے کتاب محمد پر ببال مچا ہوا ہے مسلم سمودائے رزوی پر آکروشت ہے آیودھیا میں تو مسلمانوں نے پردشن کیا ہی ہیدر آباد میں رزوی کے خلاف ایف آئی آر تک درچ کروا دی گئی بتا دے کہ رزوی نے پہلی بار یہ تفان کھڑا نہیں کیا انہوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں یاچکہ دے کر قرآن کی چوبیس آیتوں کو کٹرتا اور آتنگواد کو بڑھاوا دینے والا بتایا تھا اور ان آیتوں کو قرآن سے نکالنے کا آدھش دینے کی مانگ بھی کی تھی حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا اور اب رزوی پر ایف آئی آر درچ کی گئی جس کے بعد رزوی او وی سی پر بھڑک گئی ان کا عروب ہے کہ او وی سی نے ہی ان پر ایف آئی آر کرائی ہے رزوی نے نویار شام ایک یوٹیوب چینل پر کہا کہ اسود دین او وی سی ہمارے قلاف ایف آئی آر کروا رہا ہے تو بھائی ایف آئی آر کروانے سے کیا مطلب ہوا ہم نے تمہارے کتابوں کے حوالے سے کتاب لکھا تو ان کتابوں کے حوالے سے جواب دے دو اپنی کتابوں کو جلا دو اپنے میں انسانیت پیدا کر لو تم انسانیت کا مذہب اکتیار کر لو ہم اپنی کتاب کو واپس لے لیں گے ان کا دعویٰ ہے کہ کتاب میں لکھی باتوں کے لیے انہوں نے 350 ریفرنس دی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے میں نے وہ ہیڈن فیکس دھونڈھونڈ کے نکالے ہیں جو جلدی مہیا نہیں ہو سکتے اور سبوت کے ساتھ نکالے ہیں 350 ریفرنس میں ہے اس میں کتابوں کے ریزبی کے بیانوں کا اثر یہ ہے کہ اب اسی ویشے سمودائے کے لوگ ایش نیندہ کانون لانے کی مانگ بھی کرنے لگے یعنی پیغمبر ہی نہیں ہندو دیوی دیتاؤں پر بھی اگر کوئی سوال اٹھائے تو کانون کے دائرے میں اس کا حساب ہوگا وال انڈیا مسلم پرسنل لو آبورڈ نے ایش نیندہ پر کانون بنانے کی مانگ کر دی ہے اب یہ تو سرکار تائے کرے گی کہ کانون کیسے اور کب لانا ہے پر سوال یہ ہے کہ جب ریزبی سبوتوں کے ساتھ اپنے تتھے لکھ رہے ہیں تو پھر جواب بھی کرتھیاتمت دیے جانے چاہیے اور مولاناؤں اور علیماؤں کو اپنی بات سب کے سامنے آ کر رکھنی چاہیے اور جو آروپ اب OVC پر لگے ہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا جواب OVC کیسے دیتے ہیں اس ویڈیو مست رہی دیش و دنے کی تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہیے ویکی نیوز کے ساتھ نمسکر یہ ہے دریم میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 دیجٹل نیوز چانل VK نیوز راشتر کے نام